کرنی ہے اس کی modalities کی پیسے کون دے گا and اس کی fees کون بھرے گا وہ سب کری جا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اس کو higher education کرنی ہے یا اس یوہ میں یا یوکا میں یہ you know mental requirement ہے کہ اس کو اوپر پڑھنا ہے تو وہ پڑھے گا اس کے لیے موکا جو aviation کا دھیان رکھتا ہے انہوں نے بھی بولا ہے this is of course pure for air force کچھ اس کے اندر یوگدان navy and army کا بھی ہوگا but major air force کا ہوگا atc etc تو وہ یہ سب انہوں نے بول دیا ہے کہ aircraft overalling etc etc یہاں پہ پراودان کریں گے جو next go next then state governments state police آپ نے یہ statement پڑھی ہوگی یہ mhainی statement دی تھی جن کے جس کے اندر انہیں دونوں چیزیں cover کری تھی number ایک cpf اور اس کے ساتھ میں state police دونوں میں recruitment کرے گے چار پردیش تو ایسے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے بولا ہے کہ جتنے لوگ اگنی بھی واپس آئیں گے میں سب کو job دوں گا سب کو تو آپ google کریے آپ کو مل جائے گا وہ کونسی states ہیں corporate affairs دیکھیں میں نے bank loan کا شروع میں بتایا تھا bank loan کا پراودان ایسے ہے میں جیسے کی میں نے آپ کو بتایا میں ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ لے کے باہر نکلا تو bank سے ہم نے یہ بات کری ہے کہ آپ اگر میں ایک entrepreneur چھوٹا موٹا بننا چاہتا ہوں تو آپ مجھے credit دے سکتے ہیں ان وہ پراودان کر رہے ہیں کی credit دیں گے اس بارہ لاکھ کے اوپر equal amount کا اگر اگلے سال آپ کے credit rating ٹھیک رہی تو they will اس amount کو تھوڑا سا اوپر کریں گے اور وہ amount تین چار لاکھ اوپر لے جائیں گے تیسرے سال کے اندر اگر آپ نے اپنا جو بھی ویفسائی چلا رہے ہیں ٹھیک چلا ہے تو آپ کا یہ جو you know loan کی چیز ہے یہ تھوڑی اور اوپر چلے جائے اس کے بعد آپ hand holding بند کر دیں گے and وہ اور اس کا bank کے ساتھ وہ چلتا چلتا جائے گا آگے then جو public sector in undertakings ہیں and insurance companies and finance institutions ہیں یہ سب اگنی ویر کے لیے packages credit skills بنائیں گے but یہ جو intention ہے action میں convert کرنے کے لیے ان کو کچھ سمیں دینا پڑے گا ہم کو یہ دھیان میں رکھنا ہے اگر اگنی ویر آج بھرتی ہوا گا تو ساڑھے چار سال کے بعد باہر نکلے گا تو ساڑھے چار سال کے بعد جب نکلے گا یہ سب پرودھان لکھے ہوئی ہوں گے in proper notifications not یہ جس طریقے سے میں میں آپ کو presentation دے رہا ہوں corporate houses نے سب نے بولا ہے وہ دھیرے دھیرے آئیں گے آپ دیکھیں گے ان کو cii میں تو پندرہ تاریخ کو یہ announcement دے دی تھی کہ ہم اس scheme کو welcome کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگنی ویر ان کے بہت کام آئیں گے آگے آنے والے ٹائم میں go next میں اس کے ساتھ اس کا جو آپ کو presentation دے رہی تھی اس کو سمعبت کرتا ہوں اگر آپ کے پاس چوبی قسم کے سوال ہوں وہ آپ خوشی سے پوچھے گا اب میں ریکویسٹ کروں گا ائر مارشنل جہا سے اپنے سٹیٹمنٹ کے لئے نمشکار ایوری بڑی میں آپ کے مادھیم سے ایک ضروری سوچنا اپنے یوت کو دینا چاہتا ہوں کہ انڈین اے فورس بھارتی وائیو سینہ میں اگنی ویر بیچ ون آف ٹویٹی ٹو کے ریجسٹریشن کی پرکس چوبیس جون سے شروع ہو جائے گی یہ ایک آن لائن سسٹم ہے جو ہمارا ویل سٹیبلشڈ سٹار ایگزامنیشن سسٹم ہے اسی کے تحت یہ نوٹفیکیشن اور ریجسٹریشن چادو ہوگی اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد چوبیس جولائی سے جو فیز ون آن لائن ایگزامنیشن ہے اس کی پرکسی شروع ہو جائے گی اور دسمبر کے انت تک ہم پہلے بیچ اگنی ویر کو انرول کر لیں گے اور تیس دسمبر سے پہلے بیچ کی تریننگ شروع ہو جائے گی اور فردی بینیفیت آن لائن ایگزامنیشن نکے پہلے بیچ کنی ویر کوئی شروع ہو جائے گی اور ایگزامنیشن ایزایی سے پیش بیش کردی بیچ کچھ بھی آن لائی ایگزامنیشن سوالے چوانچا دسلید روزید چیز چیز پیش کردی ایگزامنیشن جو سروع ہے تک کسیز ایزایی ستیابیشن سوالے چیزار شروع ماند آن لائن لائن سوالے چیزار آن لائن ہم لوگو نے بھاردین حسینہ نے آپ کی نوسینہ نے جو کی ریکروڈمنٹ پر تکریہ ہے اس پہ پورا کرام کر لیا ہے اور اگلے دو تین دنوں میں پچیس جون تک ہم لوگ اپنا جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ منسٹری آف انفیشن بروڈکرسٹنگ کو بھیج دیں گے اس کے بعد جیسا کی ائر فورس نے بتایا جیسا کی ائر فورس نے بتایا ہے ہم لوگ نے بھی اپنی ریکروڈمنٹ پر تکریہ شروع کر دی ہے اور اگلے دو تین دنوں میں پچیس جون تک جو ہمارا ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ منسٹری آف انفیشن بروڈکرسٹنگ میں پہنچ جائے گا ائر فورس کی طرح ہمارا ریکروڈمنٹ میں آن لائن ہوتا ہے اور وہ بھی ایک مہینے کے اندر جو ہمارے سٹیپس ہیں ریکروڈمنٹ کے وہ سب شروع ہو جائیں گے اور مجھے ہماری جو ٹائم لائنز ہیں اس کے حساب سے اکیس نومبر جو ہم نے ڈیٹ چنی ہے اکیس نومبر کو ہمارا فرسٹ اگنیویر ہماری جو بیسک ٹریننگ انسٹیٹوشن ہے آئین ایس چلکہ اوڈیسا میں وہاں پر ریپورٹ کرنا شروع کر دے گا اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے نوسینا ادھیکش نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم لوگ اگنیویر جو ہمارے آئیں گے نیوی میں وہ جنڈر نیوٹرل رہیں گے تو ویمن اگنیویر بھی ہم لوگ لے رہے ہیں اور اس کے لیے اپنی جو ہماری ٹریننگ کریکولم ہے جو انفرسٹرکچر جو بھی موڈیفکیشن کرنا ہے وہ کام آلیڈی شروع ہو چکا ہے تو میں اکیس نومبر کا ویٹ کرتا ہوں اور مجھے آشا ہے کہ بہت میل اور فیمیل اگنیویر will report at INS چلکہ thank you i'll request left and general c.b. punapa ajure and general indian amino good afternoon ladies and gentlemen army کا جو یہ اگنیویر کا جو recruitment process ہے یہ ہم already website پہ لگا چکے ہیں terms and conditions and eligibility criteria کل ہم اس کا جو draft notification بھی لگا دیں گے on first july we will have the notifications from all the recruiting offices اور اس کے بعد یہ اپنا اپنا application and registration شروع کر سکتے ہیں join india army website پر پہلا جو rallies ہے ہمارا یہ first half of august میں شروع ہو جائیں گے ہمارا system of recruitment تھوٹا سا فرق ہے اس میں ہمارا پہلا rallies ہوتے ہیں physical test and medical اس کے بعد ہمارا جو entrance exam ہوتا ہے and then we send for a call up as per the merit تو اس لئے ہمارا جو rallies august september october november چلے گا یہ دو batches میں ہمارا induction ہوں گے into the train December first week or December second week the next lot will come in the first half of February 23 in this hole approximately 40,000 of the recruits for the Agni Pat system will be inducted this all all states are going to be covered and we will endeavour جانبا ہے تو تینوں سیناؤں کی یہ سیوکت پریس کنفنس یہاں پر ہو رہی ہے اگنیپت یوجرہ کے بارے میں یہ پریس کنفنس ہو رہی ہے جس میں ایک ایک کر کے تمام جو سینہ کے ادھکاری ہیں وہ یہاں پر جانکاری دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ریکروٹمنٹ جو ہے چاہے وہ وائیو سے نام ہو ہو نو سے نام ہو تھل سے نام ہو تو ریکروٹمنٹ کب سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ریکروٹمنٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی جو بھی بھانتیاں ہیں اس کو لے کر یواؤں کے بیچ میں جس طریقے سے اندولن ہو رہا ہے آگزنی کی گھٹنے سامنے آ رہے ہیں پتھراب کی گھٹنے سامنے آ رہے ہیں ٹھینوں کو فوکا جا رہا ہے اس کو لے کر جو بھرم کی ستھی بنی ہوئی ہے اس پر بھی یہاں پر یہ جانکاری دی جا رہی ہے آرسن، وینڈلیزم، نو سپیس، جس نو سپیس اب جو نندیتا نے پوچھا اس کو کیسا کیسے کرا جائے گا دیکھیں آپ لوگ نیوز پڑھ رہے ہیں کافی بچے جو اس کے اندر پارٹ لے رہے تھے وہ لے لیے ان کو ڈال دیا گیا جیل میں کئی جگہ کے اندر اب ان کو اکسارہ کون تھا دو قسم کے لوگ تھے ایک انیمکل ایلیمنٹس دوسرے کوچنگ انسٹیوشن جو چلا رہے تھے انہوں نے بچوں سے پیسے لے لیے ہیں اور یہ بچے کون سے ہیں میں نے آپ کو بتایا ستر پرسنٹ آئے تھے گاؤں سے اب وہ آئے تھے انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے لون لے کے یہاں پر پہنچے ہیں یہاں پر لون لینے کے بعد وہ پڑھ رہے ہیں اور انہیں آشا دی جا رہی ہے یہ آشا کون دے رہا ہے وہ کوچنگ انسٹیوٹ والا فائنلی ان کو سٹریٹ پر کون بھیج رہا ہے اس کا کافی یوگدان ہے اور اس کے علاوہ ایسے لوگ ہیں جو پڑکاوے میں آ رہے ہیں اس کا ہم کر رہے کیا ہیں اس کا ایسا کر رہا ہے کہ ہر ایک انڈویجول جو ہمارے ساتھ اگنیویر سکیم میں جڑنا چاہتا ہے وہ اپنا سرٹیفیکیٹ دے گا پلیج کرے گا کہ اس نے نہ تو کسی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے نہ ہی کسی توڑ پھوڑ میں حصہ لیا ہے یہ پرودان کرا گیا ہے آپ سب کو معلوم ہیں آج کل کہیں پہ بھی فوٹو کھچے گی اور وہ آدھار کارڈ کے ساتھ جڑے گی پولیس ویریفیکیشن کوئی نہیں آ سکتا فوج میں اس کی وہ چلکا جیسے سر نے بولا تھا پہنچیں گے وہ نہیں پہنچ سکتے چلکا اگر وہ ٹریننگ سینٹرز ہیں آرمی کے وہ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ تو یہ پرودان کر دیے گئے ہیں تو یہ پروٹیسٹرز سے یا جو بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے میری گجارش ہے کہ یہ سمیں ویسٹ نہیں کریں فیزیکل پاس کرنا آسان نہیں ہے جیسا کہ آرمی، اے فورس، نیوی تینوں نے بتایا وہ سمیں دے رہے ہیں پینتالی سے ساٹھ دن کا فیزیکل کرنے سے پہلے کیوں؟ سو دیکھ آپ فیزیکل ہی تیار ہو جائیں اور یہ ٹرمز اور کنڈیشن سمجھ لیں سو دیکھ آپ جانے ساتھ جڑنے کے لیے اور ٹریننگ کرنے کے لیے دنیا بار سنیش two questions sir one to general Puri one question one question okay then i will go for the COP sir sir you mentioned that women would be recruited in the Agnipart scheme so you are recruiting women in the sailors category and would these women also be deployed on board ships بالکل Agnipart scheme جو ہے وہ کبھل you know other than officers rank کے لیے ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا شاید کی بھارتی نو سینہ میں including edge ships on board ships women officers کم سے کم تیس سالوں سے کار رتھ ہیں and as we speak کم سے کم تیس ومن آفسرز ابھی بھی کئی جہاجوں میں سیل کر رہی ہیں انہوں سمدر میں تو ومن آگنی ویرس رہیں گے وہ ہم ابھی decide کر رہے ہیں کتنے depending upon کس کس جہاج میں یہ لوگ جا سکتے ہیں اور کتنی ہماری تیننگ فسیلٹی اس کے لئے ریڈی ہے یہ اگلے کچھ دنوں میں وہ نمبر ہی ہم بتا دیں گے ہی سب پو شیر from republic tv two questions to left-hand general پوری one question yeah only one question so like you in your presentation mentioned that preferences have been few already announced preferences to be given to agniveers in state police would you request almost all state governments to do this and give preferences to agniveers in state police or in other government services question ka hissa to or nahi hai na aapne shuru ko ra ta do question hai see شروعات ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ki ministry of home affairs نے c.a.p.f. bola start me state police bola intention dhi phir usko action me lai thoda or some dhiye ya action aajayega state police me aane ka preference ka a chuka hai maynye aapko dhkhaya preference state police a chuka hai abab chahate hai percentage dhijay thoda samay dhijay because you see there's a confusion i'm asking would you request all state governments to absolutely you're right absolutely all state governments they will be requested ye yuvak kaha se aare hai ye koi you know saath wale dhese se to aane re ushi state se aare ushi state mein vaapis jayenge so the states are tied to them for life so it's not something you know madhepardesh wala rajasthan mein jayega madhepardesh wala wapis madhepardesh jayega to states aap karengi is me woh kuch nai hai but jayen ki in chhatr ko joh is prakara ki hinsha or aagzan jayeng jayenge unke liye sena me koi sthane nai hai aapka naam ajit sir ajit dhubay ager mein aapse eek chiz pooch ho aank bant kari aapse fauj ka aapse eek chiz kone si sve se giroori hai bighi gher uthai bighi sochi aap bholing a discipline ager humari discipline bunyad hai tu kaha space hai there is no space and my shuruo me hi bola just no space for in discipline ab haap nai mer ko bola ki un loogun ko bulaya ja raha ya kira jara see it's a matter of law and order and joh joh bach chay min dobarah dhura raha joh 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 bach hai un sab ko bola gaya ki kindly write a pledge and write pledge this is part of the enrollment form ki mai kisih police ya ya arson is ke ndar nai jura hon us ke saath us ka police verification ho gai ho agar na jane kis wajay se F.I.R. launch us ke uper lodge hoa to it is simple thank you kawitab just anji anjee anicipation dekhye agar bunyad humari discipline hai there is no way ki ye youth in discipline pe hai ye kiyo aya ye is liye ni aya ki yano us ki man ki bhaawna ko hum nai chidh hai is liye nai aya ha 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 جیسے اور میرے جیسے پیچھے بیٹھے ہیں اس کو ڈھکا مارنے والے جو سال تیس سال سے اوپر کے ہیں آپ کوئی ویڈیو دیکھ لیجئے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیجئے پہلی چیز اس کی عمر دیکھو گے اس بچے سے کوئی پوچھتا ہے آپ میں سے گیا پوچھنے کے لیے یہاں کیوں ایسے کر رہا ہے اگنی پت کے گنس کر رہا ہوں آپ نے کیپچر کر رہا ہے اگنی پت کیا ہے کہتا پتا نہیں سو آپ کو پتا ہے کی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے سو آبیسلی یہ ہم انٹیسپیٹ نہیں کریں گے یہ ہمارا کام بھی نہیں ہیں یہ لوگ انٹر کا کام ہے اگر ایسا ہو گا تو کوئی ٹیکل کرے گا اس کو بٹ ہمارے پاس پیس نہیں ہے کویتا سر گوڑا آفٹرنون میرا سوال سبی سہت سبی آفٹر گر سکتا ہے میں کویتا جوشی ہوں ہری بھومی نیوز پیپر سر چودہ جون کو یہ سکیم جو ہے اس کی گھوشنا کی گئی رکشہ منتری اور تینوں ششت سینہوں کے پرموکھوں کے دوارہ پانچ دن کے اندر پورا دیش جل رہا ہے توڑ فوڑ ہو رہی ہے آگ زنی ہو رہی ہے اور اسی پانچ دن کے اندر آپ نے سکیم میں کئی میجر امنمنٹ بھی کیے ہیں اب یوت کی طرف سے جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز جو ان کے سپورٹ میں آگئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکار کو کسی بھی قیمت پہ اس سکیم کو رول بیک کرنا ہوگا ہم اس کو امنمنٹ آپ کے طرف سے کیے جا رہے ہیں تو اب یہ مانا جائے کہ آپ لوگ کی تیاری ہو چکی رول بیک کی کوئی سنبھا نہیں ہے دیکھئے یہ جو ایسپریشن تھی نا ہماری بدلاو کرنے کی آج کی نہیں تھی 1989 کا ڈاکیمنٹ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کالگل ریویو کمیٹی چاہے وہ شرلنکا کی لڑائی ہو سب قسم کی لڑائی میں یہ بولا کہ بھائی تھوڑا جیسے بی کمپلیکس بھر دو فوج کے اندر اسی طریقے سے یوتفولنس بھر دو فوج کے اندر یہ تیہ کرا گیا بٹ یہ ہم کر نہیں پائیں اچھا اب ہم نے یہ کر دیا یہ ایسے نہیں کر رہا ہے کہ کسی نے بولا ہے کر رہا ہے یہ ہماری خود کی ایسپریشن تھی میں نے آپ کو شروع سے بولا کہ ہمارے تین اس سے پہلے چیف تھے آمین ای بی ایف آس کے انسات میں جنرل بپن رابط دو سال سے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں یعنی یہ کام کرنا ایسے نہیں ہے کہ تھوڑی سی گفتگو کر لی ختم کر لیا نو یہ اس ڈیٹیلز میں ہر ایک چیز کی ڈیٹیل کے اندر کی اس کو ایسے کریں گے ویسے کریں گے جب آپ کا پرشن آیا کہ آپ بدلاو کرنے لگ گئے ہماری ہماری جرورت تھی کہ اکیس سال والی جرور تھو بٹ یوان کا درد سمجھا گیا اس کے اوپر بھی ہمارے سے میٹنگ کری گئی کہ یہ جو دو سال کی ریلیکسیشن کوویڈ کی بیجے سے ہے دی جائے یا نہیں اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوئی ہمیں پہلے معلوم تھا کہ ایسے آ سکتا ہے ہماری تمنا وہی رہے گی ینگ آرمی از سون از پاسیبل بٹ اس کے اندر یہ دو سال کی جو ہمارے یوان کو پیڑا پہنچی ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے کری گئی ہے کمینگ ٹو ادھر ٹھنگز وہ پلینڈ ایکشن میں بدلی ہوگا جو ہماری انڈسٹریز ہیں ایٹی فائی انڈسٹریز نے بولا ہے کہ ہم ان کو لینا چاہیں گے بٹ اگر سارے انڈسٹریز کو پہلے سا ہی بتا دیتے بھائی آرہے ہیں آپ کے پاس تو آپ ان کو لوگ ہے کیا کتنی ماترہ میں لوگ وہ کیسے جواب دے سپس سپس میک کنٹری یونگ کیسے جو میک یونگ ہم ٹنکرین دیش کی رکشہ نہیں ایک ہی صرف ہے دیش کی رکشہ کرنے کے لئے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں پتہ کتنی کیجولٹیز آتی ہیں چس فور ہیلتھ پرپسز فروم ہائیلتی ٹیٹیوڈ ایریا آپ پڑھئے گا تو تب آپ کو پتہ چلے گا یونگ کیوں ضروری ہے کیا ضرورت ہے اس کی تو یہ رول بیک کرنے کی